اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ بہت پریشانی ہے مالی پوزیشن بہت خراب ہے بے روزگاری ہے تنگ دستی ہے آپ کو وظیفہ اشارت فرمائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا مجھ سے روٹ گئی دنیا روٹ گئی کے معنی یہ ہے کہ میں بہت تنگ دستی میں ہوں فقر و فاقہ میں ہوں پہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس تسبیح سے کیوں غافل ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے صبح پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سو مرتبہ پڑھا کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ صحابی سات دن کے بعد سیون ڈیس کے بعد آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں نے تسبیح پڑھی اس کی برکت سے دنیا مجھ پر اس قدر آ گئی کہ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے اٹھا کر کہاں رکھوں تو آلہ حضرت نے فرمایا کہ آپ اس کا ورد کریں میں ایک جگہ بیان کے لئے حاضر ہوا تھا وہاں میں نے یہ واقعہ سنایا اور یہ وظیفہ بیان کیا تو جب پرگرام مکمل ہو گیا تو ایک بھائی وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ تفسیر میں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر سن چکے ہیں تو دوبارہ سن لیں اور ہم کوشش کریں کہ یہ اپنا وظیفہ بنا لیں تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ الحمدللہ اللہ نے ایسا فضل فرمایا انہوں نے کہا کہ میں انتہائی غریب تھا اتنا غریب تھا کہ ایک کمرے کے مکان میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا ایک کمرے کا مکان تھا لیکن اس کا کرائے دینے کے لئے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے سالن ہم بناتے تھے تین دن تک پانی ڈال ڈال کر اسی کو کھاتے تھے ہم یہ ہماری حالت تھی کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا تو میں یہاں پر نوری شاہ بابا علی رحمہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا ہے یہ نوری شاہ بابا جو ٹین اڈیر پر مزار ہے اور حضرت عبداللہ شاہ غازی جن کے کلیفٹن پر مزار ہے اور منگو پیر بابا یہ تین وہ بزرگ ہیں جو پاکستان میں جتنے اولیاء پائے جاتے ہیں ان میں سب سے قدیم بزرگ ہیں یعنی یہ پہلی صدی ہجری دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور تابعین یا تبہ تابعین میں سے ہیں تو بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نوری شاہ بابا ٹین اٹی حاضر ہوا اور جس طرح ہمیں عدب سکھایا گیا عدب سے حاضری دی سلام پیش کیا عیسیٰ علیہ السواب کیا دعا مانگی قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ان کے صدقے میں میرا مسئلہ حل فرما دیں اور نوری شاہ بابا سے عرض کی آپ میرے لئے دعا کریں اللہ میری مشکل آسان فرمائے وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا پھر اس کے بعد باہر نکل کے سہن میں بیٹھ گیا تو مجھے ایک نورانی شخصیت نظر آئی ایک بزرگ پتہ نہیں وہ کون تھے مجھے انہوں نے اپنے پاس بلایا میں ان کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے اپنا دست مبارک میرے دل کی جگہ پر رکھا اور تین دفعہ کہا اللہ 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 کہتے ہیں میرے پورے جسم میں کرنٹ آگیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے لفظ اللہ میرے دل کے آر پار جا رہا ہے اور اتنا سکون مجھے مل گیا پھر مجھ سے کہتے ہیں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا صبح سو مرتبہ یہ پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفر اللہ وہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا پھر اللہ نے مجھے اتنی برکت دی اتنی برکت دی آج مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے کبھی مجھے کاروبار میں نقصان نہیں ہوا کبھی میں کاروباری طور پر پریشان نہیں ہوا آلہ حضرت امام مہل سنت نے لکھا کہ اس کو جو بہتر وقت پڑھنے کا وہ ہے این صبح صادق کے وقت یعنی مطلب یہ کہ جیسے ہی روزے کا وقت ختم ہوتا ہے سہری کا وقت ختم ہوتا ہے اور صبح صادق ہو جاتی ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اس این اس وقت پڑھیں تو سب سے افضل ہے سو مرتبہ پڑھیں اور اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں اگر فجر کی نماز سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھیں تو یہ تو الحمدللہ ہر ایک کو یاد ہوگا لیکن اس میں دو الفاظ کا اضافہ ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ تو سب کو یاد ہے سب مل کے پڑھیں پھر پڑھیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ تو سب کو یاد ہے اس کے آگے دو الفاظ ہیں و بحمدہ استغفر اللہ کیا پڑھنا ہے و بحمدہ استغفر اللہ سارے پڑھیں و بحمدہ استغفر اللہ وبحمده استغفر اللہ زور سے پڑھیں وبحمده استغفر اللہ اب ہم شروع سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم وبحمده استغفر اللہ یہ صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لیں سو مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ پھر پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ اچھا انسان پریشان کیوں ہوتا ہے کبھی ماں بیمار کبھی والد بیمار کبھی بیوی بیمار کبھی بچے بیمار کبھی خود بیمار کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا کسی نے کرزہ دبا لیا کبھی کوئی آفت کبھی کوئی بلا اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے ایک ایسا وظیفہ لکھا ہے بیان فرمایا ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے جب پریشان نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت سے کسی نے سوال کیا الملفوظ میں ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہ فلان بھائی ہیں بہت پریشان رہتے ہیں ایک پریشانی سے نجات ملتی ہے دوسری آجاتی ہے دوسری سے تیسری پریشانیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے فرمایا ان سے کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کسرت کریں اب اعلیٰ حضرت نے یہاں تعداد نہیں لکھئے لیکن تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ روزانہ پانچ سو مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ الا باللہ العلیق العظیم پڑھیں تو افضل ہے ورنہ الا باللہ تک کافی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے پانچ سو مرتبہ پڑھیں لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کسرت سے پڑھیں حدیث پاک میں ہے کہ جو روزانہ کسرت سے لا حول شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ننیانوے بیماریاں دور کرے گا یہاں بیماریوں سے مراد ہے بلائیں مصیبتیں دور کرے گا ان ننیانوے بلاؤں میں بیماریوں میں مصیبتوں میں پہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ادنا جو بلا ہے وہ فکر و غم پریشانی ہے یعنی جو لا حول شریف کی کسرت کرے گا فکر غم پریشانی اس سے دور ہو جائے گی اس سے بڑی بڑی بلائیں بھی دور ہوں گا اب یہ تو پانچ سو مرتبہ یا کسرت کا ذکر ہے لیکن آگے اعلیٰ حضرت نے بہت آسان وظیفہ لکھا آپ نے بیان کیا آپ نے فرمایا ان سے کہیں روزانہ ساٹھ مرتبہ سکسٹی ٹائمز سکسٹی ساٹھ مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے تو ساٹھ مرتبہ سکسٹی مرتبہ پڑھنا تو بہت آسان ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر پریشانی مسئیبت آفت بلا سے فقر و فاقع سے تندستی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے ساٹھ مرتبہ ساٹھ مرتب ہم flی صورت co